تین دن فجر کی نماز کے بعد صورت القوصر پڑھنے والا تین دن میں تین سو کروڑ حاصل کرتا ہے یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے تین دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین تین دن صورت القوصر کو اس طرح پڑھو میرا دعویٰ ہے کہ لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کو صرف تین دن میں کروڑ پتی بنانے کا آسان سا عمل ہے محضر ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت زبردست اور حکمتوں سے برا ہوا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں برکتیں فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں گے آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے اس وظیفے میں آپ نے اکتالیس مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نماز والا درودِ پاک پڑھنا ہے جب ہم چند کلمات کے ساتھ اکتالیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانئے کہ ہماری تمام دعائیں اسی وقت قبول ہو جائیں گی کیونکہ درودِ پاک ایک ایسی واحد دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں ہماری حاجات فوراں ہی اللہ رب العزت کی بہرگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں اور درودِ شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کسی شک و شبا کی کوئی گنجائش نہیں ہے درودِ پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں درودِ سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کسرت سے درودِ سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالتِ بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے میں اپنے چاہنے والوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس ذاتِ باری طالع کا شکر ادا کرتے رہا کریں کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں اس لئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لازمی کیا کریں اور صدقہ لازمی دیا کریں اللہ تعالیٰ کا ہر دن ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے وہ لوگ جو بہت پریشان رہتے ہیں اور بہت سے وضائف بھی کر رہے ہیں کہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے ان کی تنگ دستی ختم ہو جائے ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے اگر انہیں دولت چاہیے تو اس وظیفے کی بدولت ان کو دولت مل جائے گی اگر اس کی کوئی ضروری حاجات ہے تو اس کی ہر قسم کی حاجات پوری ہو جائیں گی وقت کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس کو صورت القوسر کہا جاتا ہے یہ صورت قوسر کا بڑا ہی نایاب عمل ہے اس کا پڑھنے والا کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہاں اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے گا تو اسے ملیں گے کیونکہ رب تعالیٰ کے غزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے جس کو چاہے زیادہ عطا فرمائے اسی لئے آپ نے رب کریم سے گڑ گڑا کر التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اس عمل کی برکت سے آپ کی کوئی مالی پریشانی ہے اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے کاروبار کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں غرض جس کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو صرف تین دن نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کسرت کوسر بخشی ہے پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کسر کیا ہے ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس میں خیر کسیر ہے وہ ایک ہوز ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لئے آئیں گے ان کے برطن ستاروں کے تعداد کے برابر ہیں اس حدیث کو امام مسلم ابو دعوت اور نسائی نے روایت کیا ہے آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کوسر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے یا ایک ایسا دریا ہے یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل سرات پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر بھر کر پلاؤں گا سبحان اللہ قیامت کا ایک دن پچاس سال کا ہے اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ کیا ہی بات ہے تو یہ صورت ایسی فضیلتوں والی ہے پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے کوئی بھی اس کی حاجت ہے کوئی بھی اس کی پریشانی ہے تو اس نے کرنا کیا ہے صرف تین دن فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے دروش شریف ابراہیمی کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے ابراہیمی دروش شریف نماز میں پڑھنے والے دروش شریف کو کہتے ہیں وہ یہ ہے آپ بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ دورا لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کے بعد آپ نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم گیارہ مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کی کوئی تکلیف اور غم آپ کے قریب نہیں آئے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورة القوصر مکمل پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْطَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ اِنَّا شَعْنِيَغَا هُوَ الْعَبْتَرِ یہ عمل آپ نے تین دن بعد نماز فجر کے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سورت قرآن پاک کے تیسویں یعنی آخری پارے میں ہے یہ سورت بہت ہی طاقتور ہے اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت ہر جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی یہ عمل کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے مکہ مکرمہ کے چاندری حائشی نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے ناؤذ باللہ اور یہ اس لئے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے اور عرب لوگوں کے ہاں بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فقر بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی چل بسے تھے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے تھے اس لئے اس صورت کے نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لئے واضح جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لئے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی حوزے کوسر کی فضیلت اس کے علاوہ صورت کوسر کے بہت سارے فوائد ہیں آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لئے استعمال کر سکتے ہو جیسا کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لئے شیعتین اور جنات سے حفاظت کے لئے دشمنوں کی زبان بند کے لئے رزق میں برکت اور کشادگی کے لئے پیسوں اور مال و دولت کے لئے لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کوپ رو رو کر گڑ گڑا کر دھیروں دعائیں کرنی ہے اور ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے جملہ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شامل کریں اللہ پاک سب کو اپنے حجز و امان میں رکھے ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین